ہم نہیں چلیں گے آئیے ذرا دو منٹ دو منٹ دے دیں مجھ سے صرف ایک ماہ پہلی بات آج ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے گے کہ ہم حضرت الامیر کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی رات دن دگنی چگنی محنت کریں گے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار ہم ایک انچ پیٹے ہٹنے کے لیے تیار بولئے کنگے نہ بولے ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہم اپنے کاف پر ہم اپنے مشن پر ہم اپنے پروگرام پر نہ کل سودا بازی کی تھی نہ آج سودا بازی کریں گے یہ غلط فہمیاں یہ غلط باتیں ہمارے اندر مت پھیلائی جائیں جس طرح میرے برادر مقرب اللہ منصمت اللہ ہم ملتانی صحیح فرما رہے تھے کبھی کیا بات ہوتی ہے کبھی کیا بات ہوتی ہے چھوڑیے میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا سنیے بات میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا جو نہ مٹ سکے مذہب کے نام پر وہ میرا ہم سفر نہیں ہوگا آئیے پھر سنیے ایک بات میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہوگا بیٹا بیٹھ جائے گے بل سا اب دو منٹ بیٹھیں ہمیں بات کرنے دیں میرے کارواں میں شامل کوئی تن نظر نہیں ہوگا جو نہ مٹ سکے مذہب کے نام پر وہ میرا ہم سفر نہیں ہوگا بڑی دفعہ ہمیں سننے کو ملا ہے ارہمیہ حسن کا کردار ادا کرو ارہمیہ حسن کا کردار ادا کرو وہ خدا کے بندوں ہم نے تو حسن کا کردار بھی ادا کر ڈالا اب تم بھی تو معاویہ ابن ابی سفیان کا کردار ادا کرو اور تم بھی تو کردار ادا کرو اے چون کے چناٹے کیا شیر آہ نہیں آرہا آرہا بکھروی صاحب نے بڑی بریکیں لگوائی ہیں اور میں نے کہا ان کا کچھ میں بھی کچھ کہلوں چلیئے میں پھر کہتا ہوں اے شیمر کا کردار نہیں ہم نے حسن کا کردار ادا کیا گئے اوہ خدا رہا تم بھی تو معاویہ ابن ابی سفیان کا کردار ادا کرو سمی کہتے ہیں شیر پڑھو شیر کیا پڑھے میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں ہوگا جو نہ مٹ سکے مذہب کے نام پر جو نہ مٹ سکے توحید و سنک کے نام پر جو نہ مٹ سکے امیر کی قیادت کے نام پر وہ میرا ہم سفر نہیں ہوگا آئیے آج ہم سے آپ کیا مطالبہ کرتے گئے ہم نے اپنے نظریات اور اعتقادات پر نہ کر سودا کیا تھا نہ آج سودا کیا گئے ہم اسی آئین کو اسی دستور کو اسی مقننہ کے دستخد چھدہ عقائد کو لے کر چل رہے گئے کل بھی ہمارا نظریہ و حقیدہ یہی تھا آج بھی اس کا اعلان کر رہے گئے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی دور و نزدیک سے سننے والا صرف اللہ بولیے کیوں رہے ہیں ہم اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں رکھتے ہم کل بھی یہ پرچار کر رہے تھے کہ عالم الغیب متصرف الامور مشکل کو شاہ و حاج و طروا نفع و نقصات کا مالک ایک اللہ دے آج بھی صبح سے لے کر شام تک اس ذمہ دار سٹیج سے آپ کو یہی سننے کو ملا گئے یہ ان کی افواہیں یہ ان کے پڑا پکنڈے یہ ان کے بچونگڈے جو میڈیا سل انہوں نے خریدا ہوا تھا آج کا یہ عظیم و شان اٹمہ حضرت بکروی کی میزبانی میں ہوا یہ پورا پنجاب میری پوری عاملہ میری پوری شورا بھات دور کرتی رہی رات دن ایک کرتی رہی ہم امید کرتے گئے کہ آج یہ عظیم و شان اٹمہ ایک دن کا گئے آنے والے دنوں میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اور آپ کے تعاون کے ساتھ اسے تین دن تک لے جائیں گے اس اٹمہ کو کتنے دن لے جانا گئے پچھلے بنگلہ دیشہ نے بولو کتنے دن لے جانا گئے اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہم سب کا آپس میں اتفاق و اتحاد و اعتباد ضروری ہے ہم سب کا آپس میں اتفاق و اتحاد و اعتباد ضروری ہے آپ حضرت الامیر پہ اعتباد کریں یہ امیر مرکزیہ ہو یا امیر پنجاب ہو ذرا مجھے کہنے دیجئے یا اللہ معصمت اللہ ملتانی صاحب ہو یا جناب من خضر حیات صاحب ہو یا میری شورہ کا کوئی فرد ہو میری آملہ کا کوئی فرد ہو آپ کارکنوں کو ہم چھوڑے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو چھوڑے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے آپ اپنی قیادت پہ اعتباد کریں آپ اپنے سٹیج سے اعلام کا انتظار کریں آپ اپنی شورہ کے فیصلوں کا اعترام کریں آپ اپنی آملہ کی بات کو دیکھئے یہ نہ کہیں کہ فلان کہہ رہا تھا فلان کہہ رہا تھا ہم جس طرح کل ایک مضبوط چکران کی طرح کھڑے تھے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ آج کے اس عظیم و شان جمعہ نے ہماری جامعیت کو ثابت کیا ہے ہماری وحدت کو ثابت کیا ہے ہماری یکجانگی کو ثابت کیا ہے اور آپ کو ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے آپ اپنی قیادت پہ اعتماد کیجئے میں اپنی سٹین پہ بیٹھی ہوئے قیادت سے کہنا چاہوں گا کہ ہم حضرت الامیر کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے گئے کارکن یہاں بیٹھے رہے گے ذمہ دار افراد کھڑے ہو کر میرے امیر محترم کے ساتھ اظہار ایک جہتی کریں گے میں ہم لینا چاہوں گا وہ آگے آتے چلے جائیں گے جناب سب سے پہلے حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ خان ملطانی صاحب مولانا خیزر آیات بکربی صاحب ہم یہ آپ نہیں یہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں ہم ثابت دیں نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا آپ امیر صاحب کے بات نہیں اگلی بات ان کی مانے گی یہ بات نہیں مانے گی یہ امیر صاحب کے ساتھ بکربی صاحب تشریف لائے بکربی صاحب آگے یہ قیادت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آپ کے ساتھ اظہاریں لکجہتی کر رہی ہے کہ آپ اپنی اس قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کہ آپ اپنی قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا دیں مولانا خانی شلط سے انتماس تشریف لائے بیٹھنا نہیں یہ کھڑے ہو جائے بیٹھنے کا وقت ختم ہو چلائے کہ آپ اپنی اس قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں آپ آپ اس شورہ پہ اعتماد کرتے ہیں آپ اس حاملہ پہ اعتماد کرتے ہیں آپ کسی کی افواہ کے کام نہیں دھریں گے آپ حضرت العمیر کی اطاعت میں آگے چلیں گے آپ تمجاب کی تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے آپ افراد ہر جگہ اس اعتماد کے بعد جا کر یہ دعوت دیں گے کہ یہی اصلی وارس ہے حسین علی کی مشن کے یہی وارس ہے پیر مخاری کے مشن کے یہی وارس ہے حضرت العمیر کی قائد کی قیادت کی فرامین کے یہی لوگ وارس ہے اللہ ملتانی ورماللہ کے یہی وارس ہے قاضی شنس الدین کے فرامین کے یہی لوگ وارس ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے یہی وارس ہے شیخ لاجل بی کے اور انہی لوگوں کا نام ہے جمعیت ایشاد و توحید ورسولہ ناما تکبیر ناما تکبیر جمعیت ایشاد و توحید و سننا جزاک اللہ اگر آپ کے بعد کوئی آدمی آتا ہے کہتے ہیں ہم حضرت العمیر کو مانتے ہیں لیکن تنظیم کو نہیں مانتے ہیں وہ جھوٹ پہل رہا گئے وہ دوکہ دے رہا گئے وہ آج کے ساتھ غداری کر رہا گئے ہم لائے وفا میں ہم لائے وفا میں دو دن کم جی سکتے گئے غداری نہیں کر سکتے ہم پیسہ نہیں آت سکتے ہم مان نہیں سکتے ہم ساتھ ان کے جیئے جو مشاہ میں جنا کے جیئے ہیں ہم ساتھ ان کے جیئے ہیں جو گرد رہے کپا کے جیئے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں ہے مٹانا نام و نشاہ ہمارا باطل سے کمرے والے آسمان ہی ہم سو بار لے چکا ہوئے تو انتہا ہمارا اب میں دعوت خطاب دینی تا رہا ہوں اپنے معبود قائد قائد انقلاب قرآنی امان ابن امان قائد ابن قائد شیخ القرآن ابن شیخ القرآن حضرت اللہ مح شیخ محمد طیب طاہری حفظ اللہ تعالیٰ کو اور ان کی آمد و گفتبو سے پہلے دو اعلانات سن لیجئے ایک باہر آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ امیر محترم کی کتاب مرضیت و تراجم باہر بچ سٹال پر مل رہی ہے پیسوں کے ساتھ آپ ہر آدمی خرید کر جائے مختصر کہ وہ کتاب قرآن حکیم کے مطالق ہے آپ لے کر جائیں اب بلا تمین میرے اور آپ کے جی 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 کہیں لفظی ترجم اب تشریف لاتے گئے معقائد ابن قائد شاہ القرآن ابن شاہ القرآن ہم سب کے دینوں کی درکان حضرت العبیل حافظ اللہ و تعالیٰ الحمدللہ و احنا والصلاة والسلام و علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانو لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سبحان ربک رب العزت اما يسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین محترم بھائیو بزرگو میرے ہم سفر میرے ہم نشین اور میرے جماعتی معبوب ساتھیو رات کا اکثر حصہ گزر چکا آپ سب تک ہی ہوئی ہیں بیانات علمائی کرام کے آپ سب نے سنی دربارِ خدا عمدی میں دعا دوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی تنفیق عطا فرمائے میرے بھائی مولانا اسمت اللہ ملتانی صاحب مولانا ازرعیات صاحب ہمارے بھرگ مولانا عفظ الفانی صاحب اور امیر صبح پنجاب مولانا فرید عمد حقانی صاحب ہمارے صبح پنجاب کے ناظرِ عالی مولانا علی اللہ جاگروی صاحب اور دیگر علماء کرام کے بیانات میں نے سنے مجھے بہت خوشی ہوئی جو خواب نے دیکھ رہا تھا آج میں نے اس کی تعبیر بھی دیکھ لی سنونی سو ستاسی میں مجھے جماعت کی بزرگوں نے ان ذمہ داری سوپی مجھے امیر بنایا گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نوجوان ہوں اس وقت نوجوانی تھی کالی دھاڑی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا پوجھ میرے کندوں پہ ڈالا گیا اور میں اس کا قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کیا ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسَحَا یہ بوجھ بوجھ بڑا ہے میں نہ توان ہوں کم علم ہوں کم زور ہوں نہ تجربہ کار ہوں یہ بوجھ تمہیں اٹھا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ یا اس بوجھ کو میرے لئے حلقہ کر دے یا مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں ان علمائی کرام ان بزرگوں اور ان ساتھیوں کا جو میرا مجھ میں اعتماد ہے میں اس بھی پورا پورا اتروں پھر میں منصوبی بنا رہا تھا کیوں کون سے منصوبی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ جماعت ترقی کرے گا اور جماعت ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا ایسا نہ ہو کہ میں اس اولاد جیسا بن جاؤں جس کے پاس اپنے بزرگوں اور اپنے والدین کی وراثت ہو اور وہ ناہل ہو اور وہ اس وراثت کو تباہ برباد کر دے یہ میری لئے ایک وراثت بھی ہے میری اوپر ساتھیوں کا اعتماد بھی ہے تو میں ہمیشہ سوچ رہا تھا ایک موقع آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ جماعت کی ترقی کیلئے یہ ضروری ہے کہ میں نے جوانوں کو منظم کرلوں ان کو میں تربیت دوں اور پندرہ سال بعد یہ بڑے ہو کر ان کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور یہ جماعت کو بڑے آسن تر ہی کسی چلائیں گے تو میں نے نوجوانہ نے توحید و سنت بنائی وہ میں نے بنائی تھی اور کسی نے نہیں بنائی اور میں نے اس کی لئے اس وقت امیر کو صبح اکیپی کے اسی لیا مولانا مصباہ الدین شہید رحمہ اللہ اور اس کی لئے میں جمعہ اللہ صبح پنجاب سے میں نے بنایا مولانا شاکر محمود رحمہ اللہ تعالی دونوں جوان تھی آج اللہ کی دربار میں پہنچ چکے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ میں تربیت دے رہا تھا صبح اکیپی کے میں میں نے امیر بنا دیا مولانا شمس الرحادی صاحب کو جو سامنے بیٹھے ہیں اور اسی طرح میں نے ہر صوبی میں لوگوانوں کو منظم کرنا شروع کیا جب میں نے ان کو منظم کرنا شروع کیا تو بہت ساری ایسے ساتھی تھی جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن انہوں نے روڑے اٹھکائی مجھے کام کرنے سے منع کر رہی تھی نوجوانوں کو منظم کرنے سے منع کر رہی تھی لیکن میں نے کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسری طریقے سے ان کو منانے کی کوشش کی اور نوجوانوں کو آہستہ آہستہ منظم کر رہا تھا آخر کر جب میں نے نوجوانوں کو منظم کرنا چاہا تو انہوں نے میرے پاؤں کیجنے شروع کیے چونکہ اس وقت ان کی گرانوں میں نوجوان تکڑی ملتی پھر بھی میں نے ان کو راضی کیا اور میں نے کہا کہ اس کا سمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ خود اپنے گھروں میں دیکھ لیں گے جب تقریباً اٹھارہ سال گزر گئے بڑوں میں توڑا سا چپ کر رشتہ میں نے پنپیر بلائے اور میں نے ان کو کہا کہ اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے گا تو ان بڑوں نے مجھے کہا کہ نوجوانانی تحید سنت کو ختم کر دو بس اتفاق بن جائے گی میں نے کہا ٹی کے آپ کی مرضی ہے میں نے تو ایسی بھی پہلی سے منصوبہ تھا تو میں نے اس کو ختم کیا اور جب میں نے ختم کیا تو پھر صبح پنجاب کے کچھ احباب جن کا میں اب بھی احترام کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کا احترام ہے میں کبھی بھی ان کے بارے میں نہ ناظبہ الفاظ بول سکتا ہوں نہ ان کی بیعزتی کر سکتا ہوں نہ ان کی دشمنی اور مخالفت کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے کہا کہ پنجاب میں چھوڑ دو نوجوہ نانت و عدو سنت کو تاکہ ہی کام کرتا رہی اسی حالت میں کے پی کے میں بلوچستان میں اور سن میں ہم نے نوجوہ نانت و عدو سنت کو ختم کیا اور ان نوجوانوں کو میں نے بڑی جماعت میں لائی جیسا کہ مولانا شمس الحادی جو بیٹے ہیں وہ نوجوہ نانت و عدو سنت کے پی کے کا امیر تھا تو میں نے اس کو صوبہ کے پی کے میں ناظمِ عالی جنرل سیکٹری بنا دیا اور امیر میں نے مفتی سراج الدین صاحب کو بنا دیا اب الحمدللہ جماعت چل رہی ہے جماعت ترقی کے راہ پہ گامزن ہے اور دن بہ دن ترقی کر رہا ہے لیکن پنجاب میں نوجوانہ نے توحید سنت کو دوبارہ بنا دیا گیا میری بات کو ٹھال دیا گیا اسی حالت میں مولانا قاضی سنت اللہ صاحب کے لادیدار سنگھ والی ہماری جنگیت کے امیر تھی صوبہ پنجاب کے افوت ہو گئی اللہ کی رحمت ہے ان کے ان دنوں میں میں مکہ معظمہ میں تھا میں نے مجھے پتہ لگا کہ ادھر اجلاس بنا جا رہا ہے اور صوبہ پنجاب کیلئے امیر بنا جا رہا ہے تو میں نے ادھر سے اپنے ساتھی اپنے بھائی بند یالوی صاحب کو فون کیا کہ آپ توڑا سبر کریں میں آ رہا ہوں اور جب میں آؤں تو آپ جماعت کو بنا دیں اس کیلئے امیر بنا دیں مجھے پتہ تھا کہ اس جماعت کا نقصان کیا ہوگا جو میرے عدم موجودگی میں بنے گی لیکن پھر بھی وہ مجبور تھا یا دوسرے مجبور تھی انہوں نے تنظیم بنایا اور امیر بنا دیا اور سب کچھ بنا دیا میں نے بہتر سمجھا کہ میں اگر زند پہ کڑا ہو جاؤں یا مقابلہ پہ آؤں مناسب نہیں ہے جماعت کیلئے نقصان دے تو میں نے امان لیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے جو کو چاپ نہیں کیا میں اس پہ راضی نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر کام ہو جائے اور جماعت ترقی کریں تو میں اس پہ خوش ہوں جماعت کیلئے امیر ایسا ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو جو عالم ہو جو جماعت کی اصول اور جماعت چلانے کے گر جانتے ہو اگر جماعت کیلئے آپ ایسا امیر بنائے جیسا کی مٹی کا جو کوزہ ہوتا ہے لوٹا ہوتا ہے جس کا اثر ہو اور اس میں دماغ نہ ہو جس کا پیٹ ہو اور اس میں کلمی نہ ہو اور جس کا بو اور اس میں زبان نہ ہو تو کام نہیں کر سکتا بہرحال میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اور بار بار میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صبح پنجاب کی اجلا سے بلاتے رہے کام کرتے رہے اور جماعت کو منظم کر لے لیکن صبح پنجاب میں وہ جماعت جس کو ہمارے اصلاف نہیں بنایا تھا وہ زبان کے طرف جا رہا تھا اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا گویا کہ اس کا کوئی وارث نہ تھا بہرحال میں سوچ رہا تھا پھر جماعت کی تین جنڈی تھی مختلف قسم کی اس وقت افغانستان میں شاہد کوہید سنت کا جنڈہ ایک قسم کہتا نوجوانوں کا دوسری قسم کہتا بڑوں کا تیسری قسم کہتا اور میں نے دل میں منصوبہ بنایا تھا کہ ایک وقت آئے گی کہ میں جماعت کے بڑے بڑے اعتماد بنا دوں گا اگر اس میں تین قسم کے جنڈی ہو تو لوگیں سمجھے گی کہ تین جماعتوں کا اتحاد ہے تو میں نے جماعت کے لئے ایک جنڈہ بنا دیا جو کالا تھا اور درمیان میں سفید تھا لیکن ساتھیوں نے کچھ ساتھیوں نہیں پھر مخالبت شروع کی اور دس سال تک میں محنت کرتا رہا لیکن کسی نے میری بات کو نہ مانا آخر کار میں نے سب کو بلایا راول پنڈی میں اجلاس تھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جو چاہی جنڈہ بنا دے چلے میرے والا نہ مان لے جو آپ بناتے ہیں بنا لے تاکہ جماعت منظم اور جماعت میں اتحاد و اتفاق ہو انہوں نے جو جنڈہ بنایا اس میں تین اور رنگ ڈالی جو ساتھیوں کیلئے بنانا بڑا مشکل تھا اور مشکل بنا دیا صرف اس لیے کہ میری بات کو ٹال رہی تھی اور میری بات کو نہیں مانتی تھی پھر بھی میں نے کہا چلے یہ بڑے ہیں میں ان سے چھوٹا ہوں میں ان کا تابدار بن کی میں تابداری کروں گا لیکن جماعت چلانا ہے یہ ایک ذمہ داری ہے اور میرے ذمہ انہوں نے ڈالا ہے لیکن پھر بھی صبح پنجاب میں وہ تنظیم نہیں چل رہی تھی جو میں چاہتا تھا اور جس کی ترتیب میں چاہتا تھا اسی ترتیب پہ لیتا سارا ترتیب غلط تھا ایک مثال پیش کرتا ہوں پاڑی علاقہ میں ایک گھر میں میمان آئے تین میمان تھی اس گھر میں دو چار پائی تھی میمان تین اور چار پائی دو تھی اس گھر کی ایک بوڑی عورت اپنے ہمسائی کے گھر کے دروازے پہ گئی اور گھر والی کو دروازہ کٹ کٹایا اس نے آواز دی کوہ میں بوڑی نے کہا میں فلا ہوں ہماری گھر میں امان آئے اگر آپ کے گھر میں ایک چار پائی ہو تو مجھے دیجئے ہماری گھر میں تین میمانے اور دو چار پائی ہیں وہ دوسری گھر والی بوڑی نے کہا کہ بین خفان ہو جائیے ہماری گھر میں دو چار پائی ہیں ایک چار پائی میں میں اور میری بہو اردو میں بہو کہتی ہے پنجابی میں نو کہتی ہے میرے خیال میں اور پشتوں میں انگور کہتی ہیں تو اس بوڑی نے کہا کہ ایک چار پائی میں میں اور میری بروس سوتی ہیں اور دوسری چار پائی میں میرا شوہر اور میرا بیٹا سوتی ہیں دوسری بوڑی نے بری حیرت سے دیکھا کہ بین چار پائی نہیں دیتی تو نہ دو لیکن اپنا ترتیب صحیح کرنا میں ان کو کہتا تھا میرا نہیں مانتے نہ مانو لیکن ترتیب تو صحیح کرنا ترتیب صحیح نہیں کر رہی تھی نشورہ تھا نشورہ تھا نشورہ تھا نشورہ تھا نشورہ تھا اور یہاں مرکزی شورہ میں خاص عراقین تھی بہت جو بھی ہوتی تھی چند بندی اور پھر مجھے تانی بھی دیتی تھی کہ تم سبح کے پیکے سے پس لوگوں کو لاتے ہو میں پھر بھی اس کو برداشت کر رہا تھا لیکن اچانک اعلانات شروع ہو گئی کہ ہم نے جماعت سے مولوی اسمت اللہ کو نکالا ہم نے جماعت سے مولوی اسمت اللہ کو نکالا میں سوچ رہا تھا جیسا کہ مولوی اسمت اللہ صاحب نے پہلے بتا دیا میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک باپ کی جگہ بھی ہوں میرے بیٹوں کو میرے بھائیوں کو کوئی گھر سے نکالتا ہے وہ بغیر جرم کے نکالتا ہے اور میں اس پہ چپ رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھے تو جواب دینا پڑے گا کانو لا یتنا ہونان منگرن فعلو لبے سما کانو یفعلون اس آیت میں ایک جگہ فرما لبے سما کانو یفعلون اور دوسری جگہ فرما لبے سما کانو یسنون امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حاضر زم للعلماء والاول للعامہ چونکہ عوام غلط کام کر رہی تھی تو ادھر فرما لبے سما کانو یفعلون علماء اس کی لئے ہیلے اور بہانی بناتی تھی دلائل بناتی تھی تو ادھر اللہ نے فرما لبے سما کانو یسنون اور مدارک نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ نیا نیر منکر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ قتل اور زنا گناہ کبیرہ ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اب میں ایران ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ ان کو کوئی بھی جماعت سے نہیں نکال سکتا اور یہ جماعت کے عراقی میں اور جماعت میں رہیں گے بنیاد یہاں سے شروع ہوئی اب بھی میں کسی کا مخالف نہیں میرا کسی سے زد نہیں مقابلہ نہیں لیکن میں نے کمر کس لی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پنجاب میں بھی جماعت کو ایسا منظم کر لوں گا جیسا کہ باتی تین صوبوں میں بھی منظم ہے صوبہ سندھ میں اجتماع ہو رہا تھا صوبہ بلوچستان میں صوبہ ساتھا بھی اجتماع ہو رہا ہے اور صوبہ کے پیکے میں تو آپ سب نے دیکھا ہے کہ اجتماع ہو رہا ہے تو کیوں پنجاب میں نہیں ہو رہا جبکہ میں اکثر کے پیکے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے ساتھی جتنے مبلس ہیں جتنا ان میں جذوہ ہے جتنا ان میں خلوص اور انہی حسار ہے شاید اتنا جذوہ انہی خلوص اور انہی حسار دوسری صوبوں میں نہ ہو لیکن ان کو منظم کرنا ان کو صحیح کی عادت دینا یہ ہمارا فرض بنتا تھا میں نے اپنا فرض پورا کرتی ہوئی صوبہ پنجاب کی جماعت کو منظم کیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس کا نتیجہ چند مہینے بعد یہ آپ دیکھ رہی ہے میں چند دن پہلے ادھر آیا مولانا ازرائیات صاحب سے ملا میں نے کہا سٹیج کہاں ہوگا لوگ کہاں بیٹھیں گی میں نے کل پرسوں سے کیپی کیسے اپنے عراقین خدمت کیلئے بیجی ہے اور انہوں نے دو تین دن ادھر گزاری خدمت میں مصروف رہی یہ میرا فرض بنتا تھا اور الحمدللہ جب میں آیا مولانا ازرائیات صاحب میں مجھے جگہ دکھائی مجھے کہا کہ بہت بڑی جگہ ہے میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ اس جگہ میں لوگ پوری نہیں آئیں گے اور باہر بھی بیٹھیں گے یہ ایران ہوئی کہ ادھر لوگ کیسے آئیں گے میں نے کہا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھیوں میں خلو سے وہ سارے آئے پنجاب کے دور دراز سے ساتھی آئے ہیں اور بختانوں تا کو بخبلا پتا تھا ساتھ اسی بات بنا پوں تو دور دراز سے پنجاب کے ساتھی دور دراز سے تشریف لائے اور آج الحمدللہ ہم بارہ بچ چکے ہیں اور اتنی فلوس اور اتنی محبت سے سارے علماء خطیب وہ خطابہ جو جلسے میں آ کر تقریر کر کے فرم نکلتے ہیں لیکن آج الحمدللہ انہی خلوص اور محبت سے تشریف فرمائیں کہ اگر صبح تک یہ جلسہ ہو یہ اجتماع ہو تو کوئی نہیں ہلتا نہ خطابہ ہلتے ہیں اور نہ راکیم یہاں سے اڑنا چاہتے ہیں ایسا ہے نا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور یہ اجتماع یہ تو بنیاد تھی پہلا اجتماع ہیں انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اجتماع آئندہ بھی اسی مقام پہ ہوگا انشاءاللہ صبح پنجاب کی سطح پہ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگہ دو کاخی عمرہ کی دل دیوار ہلا دو گرمہ و غلاموں کا لہو سوزی اقیئے کنجش کی فیرو مایا کو شاہین سے لڑا دو کنجش کی فیرو مایا کو شاہین سے لڑا دو جس کے سدھے کام کو میسر نو روزی اس کے دکی حرفو شاہی گندوں کو جلا دو میری ساتھیوں آج ہی عظم کر لو کہ ہماری بزرگوں نے ہماری اسلاف نے جو جماعت ہمیں وراثت میں دیئے انہوں نے جو توحید و سنت کی خدمت کی ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ چند ساتھی تھی یا کے بی کے میں شیخ القرآن مولانا محمد طائر نوور اللہ مرکدہو تھی یا راول پہنی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تھی یا گجرات میں سید انہات اللہ شاہ بخاری تھی یا گجرات والا میں قادی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تھی یا مولانا محمد امیر بن یالوی تھی یا مولانا نور محمد تھی یہ چند ساتھی تھی لیکن انہوں نے بڑی خلوط سے بڑی غرق ریدی سے بڑی اخلاص سے کام کیا آج ہمیں یہ امانت ملی ہے یہ امانت ان بزرگوں کی ہے ہمارے پاس اگر ہم نے احلیت نو اور اس امانت کو ہم نے برباد کر دیا تو قیامت کے دن جو جواب دینا ہے آج اس جواب کو تیار کر لو اور اگر کام کرنا ہے تو اسی نہیں ہو سکتا کہ صاحب زادی ہو یا صاحب حق ہو یا مولوی زادی ہو یا پیر زادی تابداری کریں نہیں ہو جماعت کی قدمت نہ کرو صحیح طریقے سے نہ کرو آپ کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری موں پہ تکڑو اور مجھے باہت رکال ہو اس جماعت سے یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی محربانی ہے یہ جماعت کے اصل مقاصد وہ اللہ کی توحید کی اشاعت ہے یہ جماعت کے اصل مقاصد پیغمبر پاکی سنت کی اشاعت ہے یہ جماعت کے اصل مقاصد شرک و بیضت کی تردیل ہے یہ جماعت کا اصل مقصد اللہ کی کتاب قرآن کریم کی دروس ہے یہ جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کے مرد میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی قوانین نافذ کر لیے اور ایسے انداز میں کہ پر امن انداز میں اس کیلئے جب تجہت کرنا ہے آپ سے میں یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گی ہماری ساتھ کڑی ہوں گی ہمارا تعاون کریں گی ہماری ساتھ انشاءاللہ اس راپی گامزن ہوں گی ہماری ساتھ چلیں گی انشاءاللہ ہم جماعت کو منظم کر کے چھوڑ دیں گی ہم جماعت کو انشاءاللہ اسی طرح چلائیں گی ہم جماعت میں کسی کا علیہ آردہ ہی کریں گی وہ اس جماعت کو انشاءاللہ ترکی کی راپی گامزن کر دیں گی میں دربار خدا اندی میں دعا دوں ہوں کہ جو لوگ اس جماعت میں صحیح طریقی سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کی شر سے بچائے جو اس جماعت کو نقصان پہچھا رہے ہیں وہ آخر دعوانہ امی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کو بخیر ہوئے آفیت اپنے گھروں کو پہنچائیں ہمارے جتنے بزرگ ہمارے جتنے اصلاف فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرہ کرمائیں آمین ہمارے جتنے ساتھی فوت ہو گئیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرہ کرمائیں جتنے ساتھیوں نے تکلیف کی دور دراز سے آئیں یہ پوری دن اور رات گزاریاں اللہ تعالیٰ ان کے سارے آمان کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی سارے حاجتیں پورا فرمائیں اور انشاءاللہ ہم اس جماعت کو آگے لے جائیں گے ہم دربانی خداؤنگی میں دعا گوئیں کہ ہمیں اپنے نصرات سے نوازیں اپنے دعاون سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہورہ بنا دے وصل اللہ تعالیٰ الاخیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کے ارحمت راہم